موسیقی ویلکم ویلکم رووی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم رمضانوں کی سپیشل ڈش بنائیں گے چٹپٹی سی پاپڑی آلو چاٹ مزیدار سی وہ بھی میرے سٹائل میں تچلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکراب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک کب میدہ ہے اور اس میں اب ہم چٹپٹ کچھ چیزیں ڈالیں گے اور ایک خطرناک سی پاپڑی بنائیں گے خستہ سے تو اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سوجی ٹین ٹیبل سپون بیسن سوجی سے کرسپی ہوگی بیسن سے خستہ ہوگی اگر بیسن سے کسی کوئی ایشو ہے تو ڈراب کر سکتے ہیں اثر وائز نہ ہو تو ڈالیں تو اچھا رہے گا ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نام مک آدھا ٹی سپون اجوائن جس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا کرش کر لیں گے تاکہ خوشبو اچھی سی آ جائے مکس کریں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے تیل اس سے خستہ بنے گی اچھے سے بکس کر لیں گے اور روم ٹیمپریچر پانی سے آٹا گون لیں گے تھوڑا سخصا رمضانوں میں اتنا مو پیکا ہوتا ہے اپھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ہر روز کچھ فینسی شنسی چیز بنائے تو یہ ایسی چیز ہے کہ آگے پیچھے آپ کی پوری بنی بھی رہے گی تب سارا رمضان کام آئے گی چائے کے ساتھ بھی روکھی بھی کھا سکتے ہیں پاپڑی چاٹ بنا کے کھا سکتے ہیں جار بھر کے اسی طرح رکھا رہے گا ٹائم بھی سیو ہو جائے گا اس طرح مور ٹائم پوری بھارت تو یہ دیکھیں ہم نے یوز کیا ہے آدھا کپ کے آسپاس پانی آدھا کپ سے تھوڑا سا کم تھا اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ریس دیں گے اس میں ڈال دیتے ہیں اور کور کر دیتے ہیں اور یہ ریسٹ ہوگا جب تک ہم اس کے جٹ پڑ ایک بہترین سے آلو بناتے ہیں اور آلو اس طرح سے بنایں گے کہ یہاں دیکھیں ہمیں پاس آلو ہے تین آلو اوبار لیے تھے ایک تھوڑا سا لاجت دو در میں آنے ہیں کم زیادہ لے سکتے ہیں اس میں میجرمنٹ کا کچھ نہیں ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمیش کر لیں گے فیلحال روم ٹیمپریچر ہے اور اس میں اب ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہیں ایک ٹی سپون کوٹا و دھنیا ایک ٹی سپون اناردانا اگر نہ ہو تو اس کی جگہ آمچور پاوڈر بھی لے سکتے ایک ٹی سپون دھونہ کھٹا زیرہ ایک ٹی سپون کھٹیو مرچے ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ اور آدھا ٹی سپون کھالا نمک کھالا نمک سے پلیور اچھا آتا ہے لیکن بل پرز نہ ہو تو سکپ کریں اور رگلر ڈالیں اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس کوٹر کپ کے آس پاس اوملیٹ کٹ پیاز ہے دو چا ٹی سپون کے آس پاس ہرہ دھنیا ہے باریک کتر آوہ اور ایک باریک کتریوی ہری مرچے اس کو ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں میبو ڈال دیں گے دو تین ٹی سپون کے آس پاس میبو چاٹ کے نام پہ مو میں پانی آ جاتا ہے یہ بھی آگے پیچھے آپ کو آلو اوبال کے رکھ لیں مسائر ڈال کے رکھ لیں اور لاس مجھٹ پہ بس کیا کہتے ہیں اسیمبل ہی کرنا ہے بڑا ایزی رہے گا مو کو اچھا لگے گا کیونکہ ہر اس میں ٹیکچور اور پلیور آئے گا کھٹا میٹھا رسپی سافٹ سپائسی کرنچی چلے ہم اس کو مکس کر لیتا ہے آہا یہ شاندار سی کھوی بھوئے آ رہی ہے چلے اب ہاتھ سے مکس کر لیتا ہے تھوڑا تھوڑا ثابت رہن دیں گے باقی جو ہے پورا باریک کر دیں گے چلے یہ ریڈی ہو گیا ہمارا اور اب ہم جٹ پٹ پاپڑیاں بناتے ہیں اگر آپ چاہے تو پوری اکھٹے بیل لیں اور چاہے تو آدھی لیں تو میں ابھی آدھی لے لیتا ہوں نہ پتلی بے لیں زیادہ اور نہ موٹی بے لیں تھوڑی درمیانی سی رکھیں گے تو یہ دیکھیں اچھی سی ہو گئی ہے سائز میں بتاتی ہوں آپ کو کتنی تھن کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہے تو اب اس میں پہلے ہم کیا کرتے ہیں نشان لگا دیتے ہیں اگر آپ چاہے تو بعد میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن پہلے لگا دینے سے کیا؟ ایزی رہتا ہے تاکہ پوری ہماری پھولے نہ اور اگر چاہے تو انڈیویزیل پہ بھی کر سکتے ہیں اب کسی بھی گلاس یا کٹر سے لے کے اپنی من پسند سائز کر لیں یانہ کا گلاس زندہ بات تو بس یا سپاس کا لے لیں گے اس کو جب رول کریں گے تو دوبارہ کام آئے گا اور اور جو ہے وہ ہمارا میڈیم لو پہ گرم ہو رہا ہے یہ نہیں ہیٹ آرہی ہے بہت نہیں آرہی ہے تو بس اس کو اس میں ڈال دیں گے میڈیم پہ آئل گرم کریں پھر میڈیم لو کر دیں اور اسی میں پرائے کریں گے تو چلے یہ جو رکھا وایا ہے یہ بھی لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ملا لیتے ہیں تین چار منٹ ہو گئی تو چلے پوریوں کو پلٹ لیتے ہیں اور آپ ادھر سائٹ پہ بھی کریں گے اسی طرح تین سے چار منٹ دیکھیں اتنا آٹھا کامپرومائزنگ ہے گونے میں بیلنے میں کاٹنے میں کہ آپ بنائیں گے تو آپ کو دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ سیکنڈ بیش نکلے گا اور بھی ریڈی ہے تو بس یہ لاسٹ کر لیں گے اور اس کو نکالتے ہیں اگر ایسا لگتا ہے انیون ہے تو بلٹ بلٹ کے بھی کر سکتے ہیں تاکہ بڑا اچھا سا کلر آ جائے اور خستہ کرسپی ہو جائے یہ پوری آنا کو بھی بہت پسند ہے جب پاپڑی چارٹ بنانے ہو پاپڑی چارٹ بنانے ہو بچے کو لنج باکس میں دے دیں ایسے روکی کھانے کے لئے بڑا خوش ہو جائیں گے بچے سیکنڈ بیش ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے جیسے ہوتی جا رہی ہے کیونکہ میں نے دو تین بیچز ڈالے نا جب تک کہ فنش نہیں ہو گئی تو جو ڈارکر کلر ہے اس کو نکالتی جا رہی ہوں اور جو ڈائٹر ہے اس کو تھوڑا ویٹ کر لیں گے یہ پوریوں کی خاص بات ہے کہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا ہے کہ ایک بیچ نکلے گا تب ہی ہم ڈالیں گے ڈالتے جائیں دبا کے جتنی آپ کے کڑھائی میں یا فرائے پین میں جگہ ہے اتنی ڈال دیں لیکن اس کو دھیمی آج پہ فرائے کرنا ضرور یہ تاکہ خستہ بنے کرسپی بنے اگر تیز کر دیا تو وہ پھر نرم پڑ جائیں گی تو بس دو منٹ اسے ہوا لگنے دیتے ہیں اور پھر اسے بھی شروع کرتے ہیں دیکھیں پوریاں ہماری ٹھنڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آواز کتنی اچھی آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خستہ ہے یہ دیکھیں کیسے ٹوٹ رہی ہے کیسا مزہ آئے گا کھانے میں تو چلے اب اس کی ہم ایسی ملی شروع کرتے ہیں تو کیا کریں گے یہ جو ہم نے آلو چٹ پٹے بنا کے رکھے ہیں اس میں پوریوں پہ ایک بڑا بڑا یہ سپون رکھیں گے بھر کے چٹ پٹے آلو اور اس طرح رکھتے جائیں گے جتنا آپ کو اسمبل کرنا ہو وہ ہی کریں ادروائز آمیزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور پوریاں تو ڈیفینیٹلی رکھ سکتے ہیں مہینے بھر جار میں جتنا چاہیے بنائے مزے کریں افطار کو دوبالہ کر دیں چاہے تو کم ڈالیں چاہے تو زیادہ ڈالیں جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو اب ہم خطرناک سی چٹنیاں ڈالیں گے جو کہ بہت یونیک بنی بھی ہے اور اگر آپ کو اس کی ریسے پہ چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں لکھیں میں ضرور دوں گی تو یہ بیسیکلی گالک کی چٹنیاں آہا ہاں تیز سی تو اس طرح سے ہم ڈالیں گے مو میں پانی آ رہا ہے چاہٹ کے نام پہ کرنچ اور چٹ پٹا اوہ 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 اور یہ آپ لوگ کی پرمائش پر آلو بخارے کی چٹنی بنائی ہے with minimum sugar اور یونیک سٹائل سے healthy اور مزیدار اور کتنا ایزی ہے چٹنیاں پہلے سے بنا کے رکھ دیں پوری پہلے سے بنا کے رکھ دیں آمیزہ جو ہے وہ تو بڑا سمپل سا ہے جٹ پٹ بن جائے گا وہ بھی آگے پیچھے بنا کے رکھ سکتے ہیں بس جب ضرورت ہو اسمبل کر لیا اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز رن ہی نہیں ہے کہ اگر اسمبل کر کے رکھ دیا تو وہ سوفٹ ہو جائے گی آرام سے دو گھنٹے تو رہی جائے گی اور اب ہمارا کھٹا میٹھا روبی کے کچن کا مسالہ چاٹ مسالے سے بلکل مختلف یہ ڈالیں گے آہا ہاا اور اب یہ تھوڑی سی ہم سوئیاں ڈالیں گے وہ جو بازار میں ملتی ہے نا وہ اگر ہو یا کوئی بھی نمکین چیز ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی رکھیں گے اس پر یوں اور یہاں دیکھیں میرے پاس مکعی کے بھونے ودانے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں موم پھلیاں چاہے تو وہ ڈال دیں اور اب اس کے پر تھوڑی سی لال میٹھ چھڑکیں گے ہلکی سی تو یہ ہماری چارٹ نہیں ہوگئی اور اب میں ٹائے کر ہی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لکے جس ہی رہنے ہیں ہم ہم ہے ہم بکر نہیں ہے مار دالا برم گورت خستگی بیٹھا خطا سمائیسی اور مائی گار مائیڈ بلوائی خاتلانہ خیترناک برنا نالایا بارنا 1000 پرسند بنتا ہے تو چلے جلدی دی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ان دعاوں میں یاد رکھئے کہ انشاءاللہ پھر لاٹکے ہوں گی سمپل پن و خطرناک ریسپی بسائے لب یو آل بائی اللہ حافظ